ہیلو فرینس آپ لوگ کیسے ہو چار بجنے والا ہے آنے والے ہیں میرے بچے تو آپ لوگ بتانا کیسے ہو اور میری تبیر دن پہ دن بگڑتی جارہی ہے فرینس ٹینسوں سے اس لیے بگڑتی جارہی ہے کہ آپ لوگ سپورٹ نہیں کر رہے ہو فرینس ایک دوسرے کا درد نہیں سمجھتے ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے کہ سپورٹ ہم لوگوں کو کرنا ہے لیکن نہیں تو اس لیے دن پہ دن کافی محنت کیا ہے بہت سالوں سے اس لیے بہت کشت ہوتا ہے اگر کوئی محنت نہیں کرتا ہے ایک دوسرے کا کوئی سپورٹ نہیں کرتا ہے تو پلیز آپ لوگ ایسا نہ کریں سپورٹ کریں سپورٹ ایک دوسرے کا نہیں کریں گے تو ہم لوگ کیسے آگے جائیں گے پلیز اور تھک گئے محنت کرتے کرتے ایک دم سے میری تبیت دوائی چل رہی ہے فرینس اتنا پوٹری بھر کے دوائی آئی ہے دوائی بیچ میں اتنا ٹینسن ہو گیا تھا ایک دم بیوچ پتا نہیں کیا ہو گیا تھا یا فرینس جو گندہ بیڈیو میں بنائے گا اسی کو سپورٹ ملے گا ہم لوگ کو سپورٹ نہیں ملے گا تو آپ لوگ محنت دیکھیں کہ ہم لوگ اپنا سارا کام نپٹاتے ہیں پھر بیڈیو بناتے ہیں کبھی کام رہ جاتا ہے کبھی کرتے کرتے کام رات بھی جاتی ہے دین کا پتہ نہیں چلتا گا اس کام میں لگے رہتے ہیں گھر کا کام یہ بنانا ہو بنانا بیوڈیو ایسا مت کریے پلیز آپ لوگ سپورٹ کریے ہاں جوڑ کے ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ میرا چینل بلکل مت گیرائیے اور آپ لوگ اتنا مت پرسان ہوئے ایک دوسرے کا سپورٹ کریں گے سب لوگ دیرے دیرے آگے جائیں گے لیکن آپ لوگ سپورٹ نہیں کرنا چاہتے ہمیں پتا ہے تو ایسا مت کریے جتنے لوگ ہم سے جڑے ہیں پلیز آپ لوگ سپورٹ کریے سب کو سپورٹ ملے گا فرینز ایسا مت کریے اور ابھی میرے بچے آنے والے ہیں اور دوائی بھائی تو میں نے کھا لیا ہے ابھی صوبہ کا دو بہر کا دوائی کھاتے کھاتے اتنا پریسان ہو گئے ہیں پیٹ میں اتنا جلن ہو رہی ہے بھائی بہت دوائی کھانے کی عادت نہیں ہے نا دوائی کھاتے وہ گندہ لگتا ہے گڑا موہ پھیکا پڑ گیا ہے کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے تو بس اور آپ لوگ کے ساتھ تبیت خراب ہو تو پیرا سیٹا مال کبھی مت لینا لپروہی مت کرنا نہیں تو اٹھا سیدھا ایسا ہی ہوتا ہے تبیت اور بگڑتی ہے کبھی آپ لوگ لپروہی پیرا سیٹا مال تو ایک دم مت لیجے پہلے ڈاکٹر کو سمپرک کریے پھر آپ لوگ جو اپنے نصار ہو کریے تو پلیز سپورٹ کریے جیسے سب کو آپ لوگ سپورٹ کرتے ہیں کیا ایسا مجھ سے جلن ہے کہ آپ لوگ سپورٹ نہیں کرتے ہو بتائیے بہت محنت کرنے کے بعد یہاں پہنچے ہیں اور آپ لوگ ایسا کرو گے تو پھر تو میرا ہارڈ اٹیک آ جائے گا یار تبیت اور دن پہ دن گڑھ بڑھ ہوتی جا رہی ہے تو پلیز ایسا مت کریے آپ لوگ سپورٹ کریے بہت ہی کم بیوز آ رہے ہیں بلاگ پہ تو بیوز اتنا اچھا آتے تھے بیچ میں اس پہ بھی بیوز نہیں آ رہے ہیں تو پلیز آپ لوگ سپورٹ کریں میں تو تھک گئی چلیے بھی بچوں کو لینے جاؤں گی باہر تمہیں دکھاؤں گی باہر کا لوکیشن کیسا کیا ہے کیسا رہتا ہے بہت یہاں سے جاؤں ہم لوگ روم چینج کیے ہیں یہاں سے اتنا دور لینے جانا پڑتا ہے اتنا گاڑی ہر روڑ ادھر ادھر آتی ہے کہ بہت ڈر لگتا ہے جن تمہیں بچ گئی تھوڑا سا اور اس طرف مطلب اتنا رکسی ٹائپ پہ یہاں سے ہے یہاں سے دور ہے ایسی جگہ پہ بس رکھتے ہیں جو کہ گاڑی بھی نہیں رکھتا ادھر ادھر جاتا ہے یہاں بہت پرابلم ہیں دیکھیں اب روم اوم کا کیا ہوتا ہے ہر چیز کی پرابلم ہے پانی پرابر اچھے سے نہیں آتا ہر چیز کی یہاں دکت ہے اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ جہاں پانی نہیں ہوتا پانی تو مین ہوتا ہے جہاں پانی نہیں ہوتا ہے تو سب تو گڑڑڑے ہیں اگر یہ لینے جائیں گے تب تو میں نہیں جاؤں گی اگر یہ لینے نہیں جائیں گے تو میں باہر کا لوکیسنیا کا دکھاتی ہوں کہ کیسا کیا ہے ٹھیک ہے گئیس اور پلیج آپ لوگ سپورٹ کریں بریٹ پکورا کس کو کس کو کھانا ہے ضرور بتائیں پھر پورا سا بریٹ پکورا کس کو کس کو کھانا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائپ سسکرائب سیئر پلیج جلور کریے گا آپ لوگ ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں مرنگ گایس ہو سکی ہے صوبہ دیکھ سکتے ہو یہ دھر بریانی بنا رہے ہیں بچوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں اور بچے اٹھے گئے ہیں فیس ہو رہے ہیں پھر اس کے بعد ہم ان کو نہ لائیں گے پھر کنائے بھی بیٹ کلنا ہے مجھے دیکھ سکتے ہو ابھی بن جائے پھر اس کے بعد چکلے باہر دکھاتے دیکھیں باہر کرنا جا رہا ہے یہاں کتنا باریس ہو رہی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو صوبہ میں دھوپ ہوتی ہے گرمی لگتی ہے اور رات میں باریس ہوتی ہے بہت زیادہ باریس ہوتی ہے یہ دیکھیں وہاں بھی پانی بھرا ہوا ہے ابھی سک گیا ہے کوئی ہرا جیسا ہونے لگا ہے ادھر سور بھوان اوگ رہا ہے دیکھیں ادھر سے خوب سندر سا نجھارہ دیکھیں صوبہ صوبہ دیکھیں ہوا لگ رہی ہے تھنڈ بھی بڑھ رہی ہے دیرے دیرے ادھر سب فیکٹری ہے دیکھیں اور یہ دیکھیں نیچے بھی گلہ بڑھا ہے آج سام کے ٹائم بنایا ہے گا چاوال اور یہ بڑھا کی سبجی بڑھا مطلب بربٹہ جانتے ہیں آپ لوگ ہم لوگ تو یہ ہی گاؤں میں بولتے ہیں اس کی سبجی اور چاوال بڑھا مطلب بڑھا تقریب بڑھا ہے ہم لوگ